بریک کے بعد خوش آمدید جی نہیں پڑ جائے گا اور شاہستگی کی واقعی بہت اہمیات ہے اور ڈپلومیسی نہیں آپ کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو غزراء ہیں وہ بات سننا جروع کر دیں نہیں وہ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے وہ سن رہے ہیں اور ابھی بھی اس طرح کہ نہیں ہے یہ ایک isolated instance ہے اس کے علاوہ کوئی واقع نہیں اور وہ بھی معذرت کر چکے ہیں میرے خل میں ہمیں اس بات کو گسیڑنا نہیں چاہیے چوہن صاحب کی معذرت آگئی انہوں نے مان لی concerned parties جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں اس بات کو تو اب آپ بھی مہربانی کریں اس کو چھوڑیں آگے چلتے ہیں اس سے اگلی بات پر چلتے ہیں نہیں پھر بھی میں یہی پوچھوں گا کہ شاہستگی کا درست کیسے دیا جائے شاہستگی شاہستگی برداشت کیسے عام تو وہ لوگ ہیں کہ جو آئے دن دھماکے فیس کرتے تھے وزیراعظم اور ان کی وجوہات جو کہ وہ ہماری پائٹی کے چیئرمن ہیں ان سے زیادہ برداشت کسی شخص میں نہیں ہے جب ان کی کریکٹر اساسینیشن کرتی تھی نون لیگ جب ان کے خلاف پمفلٹ چپوا کر پھنکوائی جاتے تھے جب ان کے خلاف جالی خبریں لگوائی جاتی تھی جب ان کے خلاف جالی وکیل حضرات کھڑے ہو جاتے تھے تو ان ساری باتوں پہ بھی عمران خان نے اس وقت بہت برداشت تھا ان کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہے خواہ وہ فنکار ہو خواہ وہ پولیس پین ہو خواہ وہ کسی بھی طبقے کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فنکاروں اور پولیس والوں نے ووٹ نہیں دیئے نہیں نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے تو الحمدللہ سارے پاکستان میں ووٹ تھا اس دعوے میں آپ جو برداشت کہہ رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ آتا ہے اب نئی خبر سننے حق کی انہوں نے کہا تھا کہ جی بیس روپے ہم جو ہیں وہ ڈیزل کی قیمت کو گرائیں گے بھئی یہ تو کوئی وعدہ نہیں تھا یہ تو حکومت میں آنے کے بعد کی بات تھی تو اب آج ان سے ڈیال صاحب سے پوچھیں آپ کہ اس کا یہ جواب دے کہ بیس روپے ڈیزل جو ہے وہ قیمت کم کیوں نہیں کی اب یہ اس کے اوپر تو کسی کا زور نہیں تھا اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاپ سے ملنے کے بعد جو ریاکشن حکومت کا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اتنا اس کے اوپر خوشی کا اظہار کے نام میں اتنی عزت دی گئی اتنی عزت دی گئی اپنی معج ہے اپنا جیت کیوں ہے تو اس کے اوپر اتنا تنمیلانا کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے آتی ہے آتی ہے اس کو آپ دیکھیں ڈان لیکس کو تو پھر آپ کو بات سمجھ جائی جی میں یہ جو بات کہہ رہا تھا کہ جب بات فیاضل حسن چوہامسک تو ہوتی صرف جا ان کے فواز چودری صاحب تک ہوتی لیکن پی ٹی آئی میں جو اپنی زبانے بنائی جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے وہ گرمنٹ کی زبان ہوتا ہے اور انہوں نے جو زبان بنائی ہے ان میں شایست کی اتنی نہیں ہے دونوں میرے دوست ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں لیکن وہ ایک شایستہ رویے ان کے نہیں رہے ہیں جب سے وہ پولٹکس میں آئے ہیں اور خود سے اگر ان کے خراب ہوتے تو شاید ہم کہتے کہ وہ بدل جائے گا عمران خان صاحب نے خود پوری اپنے پولٹیکل لائف میں شایستہ زبان استعمال لیں گی آپ کو پتا ہے تو تو کار ہوئے توئے ان کے لیے کوئی بات نہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے مخالف کو صاحب کر کے یا جناب کر کے کبھی نہیں بلایا وہ بڑا ایک اور لہجے کے اندر دوسرے کو تدریق ہمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے بلاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف چوہان صاحب تک نہیں ہے بات یہ اوپر لیڈرشپ سے ہے تو جب تربیت ایسی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ شایستہ کی آئے گی کبھی بھی نہیں آئے گی کہ یہ طریقہ کار ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ تو اب آپ کا لہجہ اور آپ کا کردار لیکن خدا کے لیے آپ اشیوز کو جیسے آپ نے سادگی کی بات کی یہ سادگی بات کی کہ ڈرامے ہم نے بڑے دیکھے ہیں ہم نے جنرل زیاہ کو تماشا کرتے ہوئے سائیکل کے اوپر بیٹھ کے بھی دیکھا ہے جنیچو صاحب کو سوزوکی کار کے اندر بھی دیکھا ہے مہراج خالد کو فٹ پاک کے اوپر پیدل چلتے بھی دیکھا ہے وہ بھی بتا دے نا وہ آپ نے منارے پاکستان کے سائے تلے کسی کو پنکھا جلتے بھی دیکھا ہوگا ہے وہ بھی بتا دیں ذرا وہ بہت دیں وہ بھی سادگی بھالی بات ہے وہ بڑے بھلا ڈراما بھی بتا دیں ہمیں وہ کیا تھا گل صاحب نے بھی دیکھا تھا کوئی بات نہیں ہے آپ کیا ہوتے ہوئے لگتا ہے پوری قوم پنکھا جلے گی چلیں آپ نے تو پاندس ساتھ جھل لیا نا جی وہ شو بازی تھی وہ بھی بتا دی جی لیکن بارال میں جو کہہ رہا ہوں گورننٹ کو اب احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کو ایڈریس کریں جو لوگوں کے مسائل ہیں ہم نے دیکھا کہ خارجہ امور کے اوپر ان کا فیلئر آیا ہے برسی صاحب بتا دیں کہ اب ہلی کوپٹر کی ہوای قوم لے گی بڈلی تو ان سے کابو میں آنے والی نہیں ہیں گل صاحب مصیبت یہ ہے نا کہ پہلے آپ سے تو آپ نے اورنج ٹرین چلائی اب انہوں نے اورنج ہلی کوپٹر سرونس چلانی ہے جلدی سے یا بلدار تیارے چلیں گے لاہور اور سنجاز کے یا پچھپن روپے یا پچھپن روپے کلومیٹر سے ہوں گے تو بھئی ہم بھی بلدار تیارہ لیں گے یا نیازی پلین کے اوپر جائیں گے ہم لوگ کی وہ میں تو امیند ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بھئی سکا میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی اپنی انٹائٹلمنٹ ہے اور وہ اگر اپنی انگیجمنٹس کے لیے کہیں پر انہوں نے کوئی تیارہ یا ہیلیکاپٹر یوز کیا تو اس کے لیے رولز بھی موجود ہیں اور پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں یہاں پر گل صاحب کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے بریسٹر صاحب کہ یہاں پہ لاہور میں وزیراعظم صاحب کے خاندان کے بچے بہت شکریہ بہت شکریہ گل صاحب بہت شکریہ بریسٹر آمیر صاحب بہت شکریہ ڈیل صاحب بہت شکریہ اور وزیر ثقافت اور وزیر اطلاعات ہوتے ہیں وہ زبان کی مانند ہیں اور شاہستگی ہی رہنی چاہیے تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور حکومت کی ساتھ ساتھ ترجمانی بھی ہوتی جائے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فریقین نے ویٹ کر ایک دوسرے کی بات بھی سنی اور ایک دوسرے کے معاملات کو حل بھی کیا اور سب سے بڑھ کر یہ بھی کہ ایک دوسرے کو محف بھی کر دیا لیکن اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے تاکہ نہ صرف فنکاروں کا صحافیوں کا بلکہ عوام کا دل بھی نہ دکھے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمان